موسم کی تازہ تین سے تیار میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں تو دوستو آج ہم آپ کو اپ ڈیٹ دینے والے ہیں کہ اگلے تین سے چار روز کے دوران پنجاب سندھ کے مختلف لاکھوں میں پنجاب کے بھی کافی زیادہ لاکھوں میں گرہ چمک کے ساتھ بارشوں کے امکانات ہیں اور ان لاکھوں میں موسمی جو صورتحال ہوگی وہ کافی زیادہ شدتوالی ہوگی زیالہ باری کے امکانات ہیں شدید مٹی کے طوفان کے امکانات ہیں جس کی رفتار ایک سو بیس ایک سو تیس کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار ہوگی اس کے علاوہ گرہ چمک کے شدید طوفان آئیں گے لائٹننگ سٹرائک یعنی آسمانی بجلیاں کے جو کڑکتی ہیں کڑکیں گی بھی گریں گی بھی تو سب سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ پنجاب کے زیادہ ترے علاقے ہیں جس میں بہاول پور بہاول نگر حسل پور اوپر پنجاب کے علاقے جس میں اسلاموار لاور پینڈی خاریان کے علاقے سیالکوٹ اور اس کے علاوہ واگا بارڈر لاہور کے علاقے آتے ہیں ان لاکھوں میں اور ساؤت پنجاب میں جس میں رحیمیار خان روجان کے علاقے آتے ہیں ان لاکھوں میں گرہ چمک کے ساتھ کافی اچھی تگڑی مسلح دھار بارشوں کے امکانات ہیں اس کے علاوہ یہاں پر زیالہ باری اور شدید مٹی کے طوفان آئیں گے طوفان کی رفتار جو مٹی کے طوفان کی رفتار ہوگی وہ تقریباً 120 سے 130 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے ہوں گی اس کے علاوہ یہاں پر زیالہ باری بھی ہو سکتی ہے اور شدید آسمانی بجلیاں بھی کڑکیں گی اوورال اگر ہم بات کریں بارشوں کی تو اگلے تین روز تک ان لاکھوں میں جو موسم کی صورتحال ہوگی وہ کافی زیادہ شدت والی ہوگی شدید ہوگی بات کریں سندھ کی تو سندھ کے مختلف لاکھوں میں اوپر اور سنٹرل سندھ کے جو زیادہ تر علاقے آتے ہیں جس میں سکھا جیک بباد لارکانہ اوبارو کے علاقے آتے ہیں ان لاکھوں میں بھی موسمی حالات کافی زیادہ شدت والے رہیں گے یہاں پر بھی کچھ علاقوں میں زیالہ باری ہوگی زیادہ تر علاقوں میں مسلہ دھار توفانی بارشیں ہوں گی شدید مٹی کے توفان آئیں گے یہاں پر بھی آسمانی بجلیاں کافی زیادہ شدت کے ساتھ کڑکیں گی اور آسمانی بجلیاں بھی کافی گر سکتی ہیں اسی لئے آپ موتات رہیں ہوا کی سپیٹ بتائیں جو کہ شدید مٹی کے توفان آئیں گے پچھلا جو مٹی کا توفان آیا تھا بلکل اسی طریقے سے ہوں گے رفتار کی بات کریں ہواوں کی تو تقریباً اسی سے نوے کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار ان علاقوں میں چل سکتی ہے جس میں نوافشاہ کے لئے کے آتے ہیں سکھا لارکانہ نوشر و فیروس دادو مورو جن علاقوں میں امن نام لی ہیں ان کے جتنے بھی چھوٹے بڑے گاؤں شہر ہوں گے وہاں پر شدید موسمی صورتحال بنے گی تو اسی وجہ سے آپ سب سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ الٹ رہیں جتنی بھی آپ کی قیمتی چیزیں جو پڑی ہوں اوپر جس میں سولر سسٹم آ جاتا ہے سولر پلیٹیں یا ایسی کوئی قیمتی چیز جس کی وجہ سے یہ در ہو کہ شدید ہواوں کی وجہ سے انہیں نقصان پہنچ سکتا ہے تو انہیں برہ مرمانی آپ پہ حفاظتی انتظامات کریں اور انہیں محفوس مقامات پر منتقل کریں تو اوہرال پنجاب اور سندھ کے مختلف لاکوں میں اگلے تین سے چار روز کے دوران طوفانی بارشیں ہوں گی زیالہ باری بھی ہوگی شدید موسمی صورتحال بنے گی اور آپ الٹ رہیں اس کے علاوہ ہدراباد میں بھی بارشیں ہوں گی مٹی کے طوفان آئیں گے وہاں پشیدت تھوڑی سی کم ہوگی لیکن اس حوال سے آپ کو لما با لما اپ ڈیٹ دیتے رہیں گے اور کراچی میں بھی سی کلاوز سے بارشیں ہوتی رہیں گے انشاءاللہ ڈیلی اپ ڈیٹ آپ کو دیتے رہیں گے سن کے موسم میں پاکستان کے موسم میں فلال اتنا ہی ہیں انشاءاللہ اگلی اپ ڈیٹ میں دوران ملکات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ